اسلام علیکم میں مہم شہزاد کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں کھٹے آلو جس کے لئے ہم نے ہاف کے جی آلو لیے تھے آلو کو ہم نے اچھا سا بوائل کر لیا تھا اور اس کو ہم نے کیوز میں کٹ لیا تھا املی کا پلپ لیا ہے ہم نے ہاف کپ چاٹ مسالہ لیا ہے ہم نے ون ٹی اسپون پسی ہوئی لال مرچ لیا ہے ہم نے ون اینڈ ہاف تی اسپون زیرا پاورڈر لیا ہے ہم نے ون ٹی اسپون ہلدی پاورڈر لیا ہے ہم نے ہاف تی اسپون آم چور پاورڈر لیا ہے میں نے ہاف تی اسپون نمک میں نے لیا ہے ہاف ٹی اسپون نمک آپ نے مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو چلیے گھٹے آلو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو ہنٹ تک لازمی دیکھئے کیونکہ بہت ہی مزدار سی اور بہت ہی کوئی ریسپی ہے یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک پین میں تیل تیل میں نے چار ٹی اسپون لیا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گے ہلدی پاورڈر ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گے آلو آلو کو ہم اس کے اندر فرائے کر لیں گے اچھے سے دو سے تین منٹ تک ہم آلو کو فرائے کر لیں گے اس میں چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہم نے ہلکی آنچ پر یہ آلووں کو فرائے کر لیا تھا چم سے چلاتے ہوئے ہم نے ان کو فرائے کر رہے ہیں آلو اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لال مرچ پاورڈر زیرہ پاورڈر آمچور پاورڈر چاڑھ مسالہ نمک اور املی کپل یہ سب چیزیں ڈال کے ہم پہلے آلووں میں اچھے سے مکس کر لیں گے آلووں میں مسالہ اچھے سے ہم مکس کر کے اس کو ہم تیز آنچ پر رکھ کر پکائیں گے اتنی دیر پکائیں گے کہ اس میں جو پانی ہے یہ ڈرائے ہو جائے اچھے سے تقریباً بھی 7-8 منٹ لگیں گے پانی خوشکونے میں اس میں بس ہم چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ مسالہ نیچے سے جلنا جائے اور بس ہم اس کا پانی خوش کر لیں گے اچھے سے 7-8 منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور دیکھیں پانی اچھے سے اس کا خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کا چلولہ کر دیں گے بند اور اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں گرم گرم ہی کھائے جاتے ہیں تو ہم اس کو گرم گرم ہی ڈیش آؤٹ کریں گے اور اس کے اوپر سے میں ہر ادھنی اور ہری میرچے بھی ڈال دوں گی پھر ڈیش آؤٹ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ بہت ہی مزدار سے ہمارے گھٹے آلو بن کے تیار ہو چکے ہیں ریسپی کے لازمیں ٹرائے کریے گا کمنٹس میں ہوتا ہے گا ریسپی کیسے لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو مس لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ